نحمده و نستعینه اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتبوا الزکاة وعمروا بالمعروف وعمروا بالمعروف ونہو عن المنکر وللہ عاقبت الامور صدق اللہ العظیم آج سہدہ اسلام و استقام پاکستان کے عنوان سے معنون یہ عظیم شان اجتماع حضرت مولانا آزم تارک سہید رحمت الالے کے عمل کو اور ان کی شہادت کو دینی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے حضرت علامہ آزم تارک سہید رحمت الالے انہوں نے پینتالیس گولیاں اپنے سینے پہ پرداش کی لیکن اپنے موقع سے پیچھے نہ ہٹے اور جب بھی ہمارے کانوں میں استقامت اور جررت کا لفظ پہنچتا ہے تو تصور میں حضرت آزم تارک سہید رحمت الالے کی تصویر گھوم جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی جررت عطا کی تھی بہت بڑی حمت اور استقامت کے پہاڑ تھے جس کو ثانی امام احمد بن حنبل کہا جاتا ہے آج ہم ان کی دینی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ تجدید احد وفا بھی کرتے ہیں کہ ہم ان کے مشن کو لے کر آگے بڑھیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ان کا مشن دفاع صحابہ تھا اور دفاع صحابہ ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے اور کسی حربے میں آ کر ہم دب کر جھک کر بیٹھ جائیں گے نہیں اب میں تھوڑی بات یہ ارض کر دیتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں توہین صحابہ کے اور یہ توہین صحابہ کے واقعات جب ہوتے ہیں تو ملک میں انتشار برپا ہوتا ہے تو جیس طرح اگر کسی کو ناحق گولی مارنا جرم ہے تو گولی پر مارنے پر ابھارنا بھی جرم ہے اور گستاکی جرم ہے تو گستاکی پر ابھارنا بھی جرم ہے تو یہ جو فریق مخالف کی مجالس ہوتی ہیں زاکر جب تقریر کرتا ہے تقریر کے دو حصے ہوتے ہیں ایک حصہ وہ فضائل بیان کرتا ہے اور ایک حصہ وہ مسائب بیان کرتا ہے یہ مسائب بیان کرنا کیا ہے یہ لوگوں کو صحابہ کی گستاکی پر ابھارنے کی تیاری کی جاتی ہے محنت کی جاتی ہے اور ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کے اوپر دروازہ گرایا تھا حضرت عمر فاروق نے پانگے فدق کو غصب کیا تھا صحابہ نے اہلِ بیعت پر فلا فلا ظلم کیے تھے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کے بارے میں فرمایا ہے اللہ دین امکنناہم فی الارض یہ مہاجرین وہ طبقہ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں افتدار دیں تو زمین میں افتدار ملنے کے بعد بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے قدم فسر جاتے ہیں عقیدے خراب ہو جاتے ہیں عامال بگڑ جاتے ہیں لیکن مہاجرین ایسے سچے لوگ ہیں اللہ دین امکنناہم فی الارض اگر ہم ان کو زمین میں افتدار دیں تو افتدار میں آنے کے بعد وہ کیا کریں گے اکام السلاة نماز قائم کریں گے وآتب الزکاة زکاة ادا کریں گے وآمرو بالمارو بھلائی کا حکم کریں گے وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرْ بُرَائِ سے روکیں گے مطلب یہ ہے کہ مہاجرین کو اگر افتدار ملے کام سریعت کے مطابق کریں گے قرآن مجید کی اس آیت سے جو استدلال ہے اس کی دو پنیادیں ہیں ایک پنیاد یہ ہے کہ مہاجرین بھی ہو اور دوسری پنیاد یہ ہے کہ ان کو افتدار بھی ملا ہو حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ مہاجرین ہیں یا نہیں مہاجرین ہیں نا یہ ایسی حقیقت ہے کہ دشمن بھی اس کا انکار کر سکتا نہیں ہے جو نہیں مانتا وہ بھی اس بات کو مانتا ہے کہ حضرت عبو بکر مہاجرین میں سے ہیں حضرت عمر مہاجرین میں سے ہیں حضرت عثمان مہاجرین میں سے ہیں یہ بات تو پکی ہے دوسری بات یہ ہے آیا ان کو افتدار ملا یا نہیں ملا یہ بھی ایسی حقیقت ہے کہ اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا حضرت ابو بکر کو بھی افتدار ملا حضرت عمر کو بھی حضرت عثمان کو بھی افتدار ملا جب دونوں باتیں ثابت ہو گئی کہ مہاجرین بھی ہیں افتدار بھی ملا ہے تو قرآن کہتا ہے جب مہاجرین کو افتدار ملے گا کام سریعت کے مطابع کریں گے بھلائی کا حکم کریں گے بھلائی سے روکیں گے اب جو طبقہ کہتا ہے حضرت ابو بکر کا فلا فیصلہ غلط ہے یہ قرآن کے تکر میں ہے جو کہتا ہے کہ خلفاء راشدین نے اہلِ بیت پر ظلم کیے تھے یہ قرآن کے تکر میں ہے اور جو قرآن کے تکر میں ہو قانونن بھی چرم ہے اور سرن بھی چرم ہے تو ان مجالس کو بند کیا جائے جن مجالس میں ذاکرین مسائد پڑھ کر لوگوں کو اُبھارتے ہیں صحابہ کے خلاف ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں جس طرح صحابہ کی گستاخی جرم ہے تو گستاخی پر اُبھارنے والی مجلس بھی چرم ہونی چاہیے اور یہ وہ مجالس ہیں جو گستاخوں کی فیکٹریاں ہیں گستاخوں کی نرسریاں ہیں گستاخ وہاں پیدا ہوتے ہیں گستاخ وہاں بنتے ہیں انشاءاللہ ہم گستاخی کو بھی روکیں گے ان مجالس کو بھی روکیں گے گستاخی بھی چرم ہے اور صحابہ کو ظالم بتا کر آلِ بیت کو مظلوم بتانا بھی چرم ہے اس پاکستان کو امن کا گیوارہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ گستاخیاں اور یہ مجالس پاکستان کے امن کو خراب کرنا چاہتی ہیں اور دوسری بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیدر آباد کے اندر پتلا چلایا گیا اور توہین کی گئی تبر ربازی کی گئی بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ تب کا توہین نہیں کرتا اب تو سب کے سامنے آیاں ہو گیا یہ مسئلہ کہ یہ گستاخ طبقہ ہے اس کے سینے میں صحابہ کا بغز ہے حضرت عمر پر بھاگنے والو حضرت عمر کی تعین کرنے والو آپ کے علم میں دینا چاہتا ہوں حضرت عمر تو وہ ہیں حضرت علی نے جن کو اپنی بیٹی نکاح میں دی حضرت علی المرتضاء کی بیٹی حضرت عمر کے نکاح میں آئی ہے حضرت علی دامہ حضرت علی سسر عمر ہیں حضرت عمر دامہ دے علی ہیں ہماری کتابیں تو بھری پڑی ہیں آپ اپنی کتاب کھولیے ذرا اصول کافی کھول یہ رستا اس میں موجود ہے فرو کافی کھول یہ رستا اس میں موجود ہے الاستبزار کھول اس میں موجود ہے توصد تحتیب الاحکام کھول اس میں موجود ہے حق ایک ہرarbeiten اور اب ہرار sentenced counsel اس میں موجود ہے خیال تھا اس کی متحورہ خلاق سکر اس میں موجود ہے تھا ہرامالؐ ایجا معلومات ہرامالؐ انہیں سکتے ہیں چودہ ستارے کھول اس میں موجود ہے چہارتہ معصومین کھول اس میں موجود ہے تذکرہ ایم اے ادھار کھول اس میں موجود ہے تاریخ یاکوبی کھول اس میں موجود ہے تیری پیٹیس کتابوں نے لکھا ہے بیٹی علی کی ہے زوجہ عمر کی ہے ہم تو پیار کی بات کرتے ہیں صحابہ اہلِ پیت سے پیار کرتے تھے اہلِ پیت صحابہ سے پیار کرتے تھے اور ہم دونوں سے پیار کرتے ہیں یہ بتایا جاتا ہے حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا پہ ظلم کیا گیا باغ فدق سب کیا گیا قرآن کی یہ آیت کہتی ہے مہاجرین کو افتدار ملے گا تو مہاجرین کبھی بھی سریعت کے خلاف کام نہیں کریں گے انشاءاللہ ہم صحابہ کا تحفظ کرتے رہیں گے اہلِ بیت اور صحابہ کی محبت کو عام کرتے رہیں گے لے سوک سے نام صحابہ کا کر زرچہ عام صحابہ کا گر طلب ہے تجھ کو چرنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا حق بات پر کرتی ہے تو کٹ جائے زبا میری اظہار تو کر دے گا جو ٹپکے گا لہو میرا فناف اللہ کی تہمیں بقا کا راج مجبر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں